آج آپ کو ایک عامنا سامنا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر شاہ محمود قریشی کا اور بلاول بھٹو کا جس میں بہت ساری اور باتیں بھی آپ کو سننے میں ملیں گی دیکھیں گا ذرا اس کے اندر ان کی ریفلیکشن بھی ملتی ہے جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل میمبر ملتان کو اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہوں ابھی خان صاحب تو پیچانی کا کیا چیز ہے میں بھی ان کو جانتا ہوں جب یہ اتنے سے تھے جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور دھڑکیاں کھاتے تھے میں ان کو تب سے جانتا ہوں میں ان کو بھی جانتا ہوں ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی میں نے دوزار سہرہ میں دوزار سہرہ میں تمہاری سمانچسپ کر کے آیا بیٹھا ہوا کیا بات کر رہے ہیں جنابی سپیکر آپ خان صاحب کو بتائے کہ اس شخص کو پہچانے میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں آپ لکھی ہوئی لکھی ہوئی دو چار پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو آن کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے سچاؤن ہو جاتا ہے سچاؤن ہو جاتا ہے میں نے اس کو یہ بھٹو کا نعرہ دیکھا لگاتے ہوئے دیکھتا میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے جنابی سپیکر ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ کچھ وقت لگے گا اپنا بزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاصل ممبر کو اگلی باری پھر زلداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک تقریر سے بلاول اتنا پریشان ہو جائے گا ہمارا فانر منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رزالہ گلانی کو نہیں مجھے وزیراعظم بنا دوں یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارق کیا گیا تھا وزارت سے اس نے گلانی کی بات کی ہے یوسف رزا کی کم از کم اس کو مکمکہ کا لیڈر آب کی اپنی شد نہ پڑایا ہوتا یہ تو سرکاری ووٹرز ہے سرکاری ووٹرز ہے گلانی آئی لیڈر آب کی اپنی شد بنا ہوا ہے اپنے گیرمان میں جھانکے دیکھو بلاول گیرمان میں جھانکے دیکھو میں ریکویس کرتا ہوں کہ وزیراعظم کو آئی ایس آئی کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے پریشان ہو گیا بچہ بچہ پریشان ہو گیا آج آج بچہ بچہ بہت پریشان ہے میں تو آپ کو آدھے کہانی بتایا ہوں جناب نہیں پلیز پلیز وارڈ اپ کریں بہت کچھ رہتا ہے وارڈ اپ کریں پلیز وارڈ اپ کریں پلیز وارڈ اپ کیا بات کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو ایجنڈی پیا گیا ہو